سورج سوار نیزے پر شدید گرمی نے شہریوں کو جلسا دیا درجہ حرارت چبالیس دگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا میک میں موسمیات نے کل شام کو آندھی کی پیش کوئی کر دی آندھی سے لاہور میں درجہ حرارت میں کمی کا امکان آج شہر کا درجہ حرارت چیالیس دگری تک جانے کا امکان شہر میں ہیٹ ویو کے خدشات پر الڑ جاری تمام اسپتالوں میں کاؤنٹرز قائم کر دیئے گئے گرمی کی شدت میں شہری ہیٹ سٹروک کا شکار سینکرو مریض ہے شہر کی سرکاری اسپتالوں میں ریپورٹ بیو اسپتال میں چاپس کنٹر کو دران تیس مریض ریپورٹ جنرل اسپتال اٹھائیس سرکنگا رام اسپتال پچیس سرویسز میں تائیس اور جنہ اسپتال میں بیس مریض ریپورٹ ہوئے تبی ماہری نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی گرمی کی شدت کے ساتھ ہی برف کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دو سو بیس روپے میں فروغت ہونے والی برف کی پٹی چار سو روپے کی ہو گئی سات سو روپے میں فروغت ہونے والا بلوگ چودہ سو روپے تک جا پہنچا مانگ میں اضافے پر مارکٹ سے برف غائب ہونے لگی لیسکو میں سولر سسٹم سے بشلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ سارفین نے دس ماہ کے دوران لیسکو پانچ ارب روپے کی بچھلی فروغ کی سولر سسٹم سے سارفین نے باعث کروڑ یونٹس ایکسپورٹ کیے لیسکو نے باعث روپے فی جونٹ کے حساب سے سارفین کو ادا کیا کی سولر سسٹم سے پیدا ہونے والی اضافہ یونٹس پر سارفین کو اربو روپے کا ریلیف ملا حلقہ پی پی اکسو انسٹ کے علاقے خالق نگر میں مسائل کی بھرمار انتظامی داروں کی غفلت کے باعث بنیادی سہولیات کا فقطان ووٹر فلٹریشن پلانٹ بھی بھنگ شہرین کو شدید مشکلات تباہل گلیاں اور نکارہ سیورش نے مکینوں کا جینہ محل کر دیا کچھی آبادی سی بلوک جوہر ٹاؤن کی مین سڑک عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیورش فائر پلائن ڈالنے کے لیے اکھاڑی گئی سڑک کو انتظامی آد و بارات تعمیر کرنا بھول گئی سڑک میں جا بجا کھلے مین ہولز اور ملوے کے دھیر حادثات کا باعث بننے لگے ماں جگر کے چار ٹکڑے گیٹر اقبال پارک میں چھوڑ گئی چائل پروٹیکشن بیورو کی ٹیم نے چاروں بچوں کو تحلیل میں لے دیا بچوں کے والدین کو فوری تلاش کیا جائے چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے ہدایات جاری کر دی آزادی چوک لائی اوور سمیت دیگر شارہوں پر ٹرافک کورنین کے خلاف برزیاں ٹرافک آبارڈنز کے ادم موجودگی کے باعث ٹرافک کورنین کے خلاف برزیاں روچ پر شہری ہیوٹنز کی بجائے ونوے کی خلاف برزی کرنے لگے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلدیا اسمائن ایکشن سندر میں آٹھ ملے کی غیر قانونی کمیرشل زیر تعمیر عمارت مسمار سندر روٹ پر دو کنال پر مشتمل غیر قانونی زیر تعمیر سابند بنانے والی فیکٹوی گراتی گئی ریوین جوٹ پر ایک کنال کا گھر سندر بائی پاس کے قریب اٹھارہ ملے پر چھے دکانیں سیل پنجاب میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں سموک کی بڑی وجہ قرار گاڑیوں کے خلاف کاروائی کے لیے جدید آلات کی خریداری کا فیصلہ چالیس کروڑ کی لاغت سے اسی پوٹیبل اوٹو موبائل ایمیزن انیلائزرز خریدے جائیں گے وزیر اعلیٰ نے جدید آلات کی خریداری کے لیے فنڈ پراہم کرنے کی منظوری تھی پنجاب میں ذرائع آمدن کی وصولی سوستروی کا شکار جوان سال چھچ سو پچیس ارب ذرائع آمدن کی مد میں وصول کرنے کا حدف پنجاب حکمت دس ماہ میں صرف تین سو چھاسٹھ عرب بھی جمع کر سکی ماہ اور جون میں دو سو ساتھ عرب مسیح جمع کرنے کا حدف بھی غیر یقینی ہو گیا دفعہ 144 لگانے کا اختیار اسلاح کے ڈی سی کو دوبارہ دینے کا بل کا بینہ کو اور ساتھ دفعہ 144 لگانے کا اختیار ڈی سی کو دینے کا آرڈین ایمز اپنی مدد پوری کر چکا میک میک قانون نے دفعہ 144 لگانے کا اختیار ڈی سی کو دینے کا ترمیمی بل بھیج دیا فواہ چادری کی 36 مقدمہ تحقی عدالت منتقل کرنے کے مطالق درخواست پر ساماتھ بواہ چادری اپنے وقلہ کے ہمراہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے دور اپنی بینچ نے فاریکین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا نو مئی کو راحت بیکری چوک میں پولس کی گاڑی انجلانے کے دو مقدمات سابق گورنر عمر سرپرا سیما کی دو مقدمات میں ترخواست زمانت پر سمات عدالت کا سپیشل پروسیکیوٹر کو آج ہی دلائل کے لیے پیش ہونے کا حکم ادھر پولس کی نو مئی کے مقدمات میں شاہ محمود پریشی سے جیل میں تفتیش سیکیورٹی خدشات کے باعث شاہ محمود پریشی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہائی کورٹ پنجاب نے اضافہ الیکشن ٹیبیونلز تشکیل ناتینی کے خلاف درخواستوں پر سمات عدالت نے فاریکین کے بکلہ کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا دخواست کتاروں نے اضافہ الیکشن ٹیبیونلز کی آدم تائناتی پر ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے ہائی کورٹ میں لاہور میں مختلف روٹس پر بسینا چلنے کے خلاف در درخواست پر سمات ایم ڈی ٹرانسپورٹ اور سیکیٹری ٹرانسپورٹ چار جون کو ذاتی حیثیت میں طلب سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں سلانی تو پرائیویٹ کمپنی کو اجازت دی جائے لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد دیر لاکھ سے تجاوز کر گئی عدالت آلیا میں باعث ججز کی کمی تین سال سے ایک بھی جج تائنات نہ ہو سکا بروقت انصاف سراہم نہ ہونے میں ججز کی کمی سب سے بڑی وجہ قرار بروقت فیصلے نہ ہونے سے وقلا اور سائلین پریشان مسلم لیگ نون کے نئے صدر کے چناؤں کا معاملہ پارٹی کا الیکشن کمیشن آج کاغذات نام صدقی جاری کرے گا نون لیگی الیکشن کمیشن ارکان اشرت اشرف جمال شاہ کاکر مارڈل ٹاؤن پہنچ گئے آج شام پانچ بجے تک کاغذات نام صدقی جاری کی جائیں گے کل مرکزی جنرل کاؤنسر نئے صدر کا انتخاب کرے گی وزیر علیہ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پیشل اکنومک زون میں دستیاب کاروباری سہولیات کا جائزہ لیا گیا وزیر علیہ کا انڈسٹری کے فروغ کے اہداف کے حصول میں ناکامی پر اظہار برہمی ناکامی اور ناکس کارکردگی پر انڈسٹریل سٹیٹس کے سربراہ اور ووڈ تبدیل کرنے کا حکم کارڈیالوجی سبتالوں کی صلاحیت بڑھانی کا فیصلہ سباہ وزیر سہت خواجہ سلمان نفیقی زیر صدارت اجلاس متعلقہ افسرانی سباہ وزیر کو بریفنگ دی سباہ وزیر کا میوہ سبتال لاہور میں ایک کارٹی کمپلیکس بنانے کا اعلان ادھا پاکستان اکیڈمی آف فیملی فیشت فیزیشنز کے زیر تمام کانفرنس سباہ وزیر سہت خواجہ سلمان نفیقی بطار مہمانے خاص سے شرکت ڈیریکٹر پبلک انسٹرکشن الیمنٹری اور سیکنٹری کو زم کرنی کا فیصلہ ڈیریکٹر ریٹ آف انسپیکشن سرکاری سکولوں کی مانیٹرنگ کرے گا پیف اور پیما کے ماہ تحت سکولوں کی مانیٹرنگ بھی ڈیریکٹر ریٹ آف انسپیکشن کرے گا ڈیریکٹر ریٹ کا سربراہ ڈیریکٹر جرنرل گریٹ بیس کا آفیسر تائنا پیا جائے گا لاہور ایڈکیشن بورڈ سٹاف کی پرموشن کمیٹی کا اجلاس کمیشنر اور چیرمین بورڈ زین بن مقصود رید بن مقصود نے صدارت کی کمیٹی نے بورڈ انتظامیاں کے پیش کردہ ایجنڈا پرموشن کے لیے کیسز پر بریفنگ لی کمیٹی نے ساتھ افسران کی ترقی کی منظوری دے دی ہائر ایڈکیشن میں بھرتی کے لیے اب مالی، ڈرائیور، پلمبر، پینٹر کچن سپروائزر بھی امتحان دیں گے اسسسٹن پرائیورٹ سیکٹری اور لوریڈ وین پلاک کا تقنیقی امتحان سکریننگ کے بعد ہیا چاہتا امیدواروں کے سکریننگ کے لیے ایجی سی نے تحریری امتحان کا نزدہ موزدہ کر دیا ہائر ایڈکیشن کمیشن میں گریڈ پانچ اور گریڈ سولہ تک بھرتیاں بھی کی جائیں گی سیٹوں پر برازمان رہنے کے لیے افتران ریٹارمنٹ کیسز میں تاریخ پیدائش میں رد و بدل کرنے لگے پاکستان کسٹم سرویسز کے متعدد افتران کی تاریخ پیدائش میں تزاد کا انکشاف شکایات حصول ہونے پر متعلقہ انچاس کسٹمز افتران کو وارننگ جاری محکمہ داخلہ نے مختلف اداروں میں بھرتی کی اجازت مانگلی چارل پروٹیکشن بیورو میں سو آسامیہ خالی ہیں سیول دیفنس میں تین سو محکمہ جیل میں چار ہزار آسامیہ خالی دیرچوریٹ آف مانیٹرنگ میں پانچ فورنزک سائنس ایجنسی میں انہار سے سیٹوں پر بھرتی کی جائے آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کی چینی کاؤنسل ایٹ جنرل آفس آمد چینی کاؤنسل جنرل یاؤس چینی سے ملاقات کی چینی باشندوں انجینئرز ماہر ان کی سیکیورٹی امور پر تبارلہ خیال ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ازدالفکار حمید کی آج سالکرا دوستہ باہت کے جانب سے مبارک باہت نیخ تمانناو کا احسان ساتھی افسران کے جانب سے بھی مبارک باہت کے پیغامات پاکستان کی ویلچئر کرکٹ ٹیم کے مسلسل دوسری بار ایجین چیمپینشپ میں فتح چیرمن پی سبی محسن نکوی کی ٹیم کو خصوصی دعوت چیرمن پی سبی محسن نکوی کی کھلاڑیوں کو مبارک باہت اور کارکردکی کو سراہا محسن نکوی نے کھلاڑیوں کی حوصلہ ضائع کی اور پندرہ لاکھ کا چیک دیا چیرمن پی سبی کا ویلچئر کرکٹ ٹیم کے لیے نیک تمنہوں کا احسار آپ نام کے ساتھ کرکٹ کے بھی محسن ہے کھلاڑیوں کی چیرمن پی سبی سے گفت گو سبیق میموریل ونڈے کوکٹ ٹارنمنٹ کے لیگ میں احساری پیراغون کوکٹ ٹلوب اور موڈر ٹاون جم خانہ کی ٹیم میں مد مقابل موڈر ٹاون ٹلوب نے پچیس آورز میں دو کھلاڑیوں کے نقصان پر دو سو ایک رنز کیے پیراغون کوکٹ ٹلوب کی جانب سے عبداللہ اور شہزاد نے ایک ایک وکٹ حاصل اور گرین لینڈ سویمنگ پول ارراکان گرامر سکول کے ذریعے تمام سلانہ پول گالا کریم پارک اقبال ٹاؤن شادبہ کیمپس کی طلبہ نے حصہ لیا طلبہ کو ووٹر ریسکیو لائف سیفٹی اور سویمنگ کی ٹریننگ دی گئی بہترین کا قدر کی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں نمات بھی تقسیم کیے گئے موسیقی